بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیٹی بیس میں خوش آمدید دوستو اگر آپ کا جیس کیش ایزی پیسہ یا بینک ایکاؤنٹ بلوک ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے میں ہوں امیر اور سنات اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹی بیس یوٹیوب چینل دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں دوستو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بینک والے ہمارا ایکاؤنٹ کسی وجہ سے بلوک کر دیتے ہیں اس کی کافی سارے ریزنز ہیں اس پر ہم بات کریں گے یا پھر ایزی پیسہ جیس کیش ایکاؤنٹ آپ کا بلوک ہو جاتا ہے اور پھر انبلوک کرنے کے لیے آپ بینک کے چکر لگاتے ہیں یا پھر ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کرتے رہتے ہیں اور وہاں آپ کو مختلف قسم کے ریزنز ہیلے بہانے کر کے ایکاؤنٹ انبلوک نہیں کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایسا طریقہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جس کے طرح آپ داریکٹ سٹیڈ بینک میں کمپلین ریجسر کروا سکیں گے اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اپنے موبائل فون سے جو کہ اسپیشلی ڈیزائن اسی چیز کے لیے ہوا ہے اور آپ اپنے کوئے ہوئے بلوک کیے ہوئے بینک اکاؤنٹ کو دوبارہ انبلوک کر سکتے ہیں اس طرح اپنے ایزی پیسہ اور جیس کیش کا جو اکاؤنٹ ہے یہ صورتحال ہمیں تب پیش آتی ہے اکثر اوقات جب ہم پی ٹو پی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو چونکہ کرپٹو کرنسی کی جو ٹریڈنگ ہے وہ پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہے تو وہ لوگ جو کہ ایکسچینجر ہیں وہ اکثر پکڑے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ جن جن لوگوں نے ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے ان کے فنڈ بھی یہ لوگ فریز کر دیتے ہیں اس کو سیز کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ تو بلوک ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ساتھ بلوک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملتا ہے ان تمام چیزوں کا سلوشن آج کی ویڈیو میں ہے چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہم کس طرح کریں گے اور کس طرح ہم اپنے اکاؤنٹ کو انبلوک کریں گے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو دوستو اگر کسی ہیلپ لائنٹ سے آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی اور آپ اپنے بینک میں بھی گئے پھر بھی آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل آ جانا ہے اپنے پلے سٹور میں اور یہاں پر آپ نے سرچ میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے سنوائی ٹھیک ہے ایس یو این ڈبلیو اے آئی تو یہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس آ جائی گی میں اس کو اوکے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سنوائی کسٹمر کمپلین اور یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایپ ہے مطلب کوئی ادھر ادھر کی کوئی فضول ایپ نہیں ہے بلکہ سٹیٹ بینک کی اپنی ایپ ہے اس کو آپ نے انسال کر دینا ہے اور کس طریقے سے آپ نے کمپلین یہاں پر ریجسٹر کرانی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپلیکیشن انسال ہونے کے بعد آپ اس کو اوپن کر لے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو سائن اپ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں دوستو اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو بھی آپ اس ایپ کو یوز کر سکتے آپ فورن کنٹری میں رہتے تو ہم تو چونکہ پاکستان کے اندر ہے تو میں پاکستانی ریزیڈنٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنی انفرمیشن دینی ہے اپنا فل نیم آپ نے دینا ہے میڈل نیم دینا ہے لاس نیم دینا ہے جنڈر دینا ہے یعنی آپ مرد ہیں عورت اس کے بعد اپنا ایمیل ایڈرس لکھ دینا ہے اپنا سین آئی سی نمبر پھر آپ کا جو موبائل نمبر ہے اس کو لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے پاسورڈ میں یہ یاد رکھے کہ آپ نے کم از کم ایک کیپیٹل لیٹر باقی سمال پھر اس میں سے کچھ نومیرکس اور کوئی ایک آدھ اس میں سے سپیشل کریکٹر جیسے سلیش ڈاٹ یا سٹار لے یہاں پر اور پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد دوستو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اوٹی پی آپ کو ہم کس طرح بیجے ایمیل کے تھو بیجے یا ایس ایمیس کے تھو تو ان میں سے آپ سلیش کر دے ایمیل یا ایس ایمیس اس کے بعد آئی اگری والا کے اوپر چک لگا دے اور سمیٹ کر دے میں اپنی انفرمیشن فل کرتا ہوں دوستو میں نے اپنی تمام انفرمیشن فل کر دی اب سمیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں میں نے چونکہ ایس ایمیس سلیکٹ کیا تھا تو یہاں پر میرے پاس اب اوٹی پی آ جائے گا جی دوستو ہمارا جو ایکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اس کے بعد کانٹینیو کے اوپر ہم کلک کر دیتے اب ہم سائن ان کر دیتے تو جو آپ کی آئی ڈی اور پاسفورڈ ہے اس کے طرح آپ لاغ ان کر دے سائن ان ہونے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جو جو کمپلینٹ آمیں ریسٹر کی ہوئے وہ یہاں پر آئے گی اوپن کمپلینٹ کتنی ہے کلوز کتنی ہو گئی کتنے پر کام ہو گیا کتنے پر نہیں ہوا تو یہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں نیو کمپلینٹ ریسٹر کرانے کے لیے آپ نے کریئٹ نیو کمپلینٹ یہ جو پلس آئین ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر دوستو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور جنرل بینکنگ کمپلینٹ جنرل بینکنگ کمپلینٹ اگر آپ کا ہے تو آپ وہ کر دے اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے طرح کر دے میں جنرل بینکنگ کمپلینٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو آگے آپ کا یہ انٹرفیس آ جاتا ہے اس میں پہلا کس چنام سے یہ پوچھتے کہ جی آپ کے بینک کا نام کیا ہے تو یہاں پر فور ایزمپل میں کوئی سا بھی ایک بینک لکھ دیتا ہوں تمام بینکوں کے نام یہاں پر آویلیبل ہے میں فور ایزمپل ایم سی بی لکھ دیتا ہوں ویسے مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے ایم سی بی سے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد سٹی تو جس سٹی سے آپ ہیں وہ آپ لکھ دیں اور جو برانچ ہے آپ کی وہ آپ یہاں سے سلک کر دیں اب یہاں پر یہاں سے پوچھیں کہ کیا آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ اس سے پہلے بینکنگ کورٹ یا اس طرح کی کسی دوسری جگہ پر آپ نے کی ہے تو اگر آپ نے کی ہو یس کر دیں اور آدھر وائز نو کر دیں تو میں نے نہیں کی تو میں نو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکس پریس کر کے یہی کوسچن آپ کے پاس آ جائے گا کیا آپ نے بینک میں بھی کمپلینٹ کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نے وہاں پر کی تھی تو یہ آپ سے یہاں پر پوچھیں کہ جناب آپ کا کمپلینٹ نمبر کیا تھا یا کمپلینٹ کی ڈیٹ کیا تھی اگر آپ نے کمپلینٹ نہیں کی تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والی سکرین آئے گی یہاں پر آپ اپنا کمپلینٹ ریڈسٹر کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا ایڈرس یہاں پر لکھیں گے یہ جو سب سے اوپر والا خانہ ہے کمپلیٹ پاسٹل ایڈرس باقی انفرمیشن آپ کی آلڈی یہاں پر لکھی ہوئی آ جائے گی اس کے بعد کمپلینٹ کیٹگری کیا ہے تو یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف قسم کی کیٹگریز آئے گی کہ جناب یہ اکاؤنٹ مینٹینر سے ریلیٹڈ ہے یا ایٹی ایم ڈیویٹ کارڈ کریٹ کارڈ سے ریلیٹڈ ہے یا لون سے ریلیٹڈ ہے یہاں سے آپ کٹگری کیا کس کٹگری کا آپ کا کمپلینٹ ہے وہ یہاں سے آپ سلک کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے اس کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ آپ یہاں سے سلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر ڈی ٹی ایلز ہے اپنا کمپلینٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے آپ اردو میں لکھنا چاہے تو اردو میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھنا چاہے تو انگلیش میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ اٹیج کا بٹن ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکرین شوٹ وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے اور اس کے بعد سمیٹ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کی جو کمپلینٹیں وہ آپ کے برانچ میں بھی چلی جائے گی اور سٹیٹ بینک میں بھی چلی جائے گی تو آپ کا جو برانچ ہے وہ پھر کوشنیبل ہوگا سٹیٹ بینک کو کہ آپ کی کمپلینٹ کیوں ابھی تک سال اور ریزولب نہیں کی گئی اس کے بعد آپ کا جو برانچ ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کا مسئلہ جو بھی ہے اس کو حل کرے گا اگر آپ کا ایکاؤنٹ بلوک ہے یا کوئی سا بھی مسئلہ ہے تو وہ یہاں سے آپ کا حل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سٹیٹ بینک بیچ میں انوالو ہوتا ہے وہ ان کمپلینٹ کی ٹریکنگ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کون سی کمپلینٹ حل نہیں ہوئی اس کی کیا وجوہاتیں مجھے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انگلے ٹیوٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ